موسیقی گازہ میں اسرائیل لمبے سمجھ سے جو کرورتہ کر رہا ہے اس کے خلاف اسرائیل اور اس کے پردھان منتری بینجیمن نیتنیاہو کا وشو کے کئی حصوں میں بھاری بھروت ہوا یہاں تک کہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے امریکہ کی انیورسٹیز اور سڑکوں پر بھی اسرائیل کا بھروت ہوا جس طرح سے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے اسی طرح گازہ اور ہماس کی مدد کرنے والے ایران نے اسرائیل کا سمرتن کرنے والوں کو چیتایا ہے ایران کی ودیش منترالے نے اسرائیلی سرکار کے سمرتکوں کو فلسطینیوں کے خلاف کیے جا رہا ہے اپرادھوں کا سمرتن کرنے والا بتایا ہے منترالے پروکتہ نے ایک کوسٹ میں لکھا کہ زیونی شاسن کا سمرتن کرنا قانونی اور انتلاشتی زمیداری نبھانے کے علاوہ ہارے ہوئے اور اسہائے گھوڑوں پر دعاو لگانے جیسا ہے کنانی نے کہا کہ گازہ پر گیارہ مہینے سے چل رہے پاگلپن بھرے ید کے بعد کئی سنکٹ بڑھے ہیں لوگ بڑے پیمانے پر پر بھاویت ہو رہے ہیں انہوں نے بینجمین نیتنیاہوں کو یودھ کا پرادی بتایا اور کہا کہ ان کے ستہ میں بنے رہنے سے اسرائیل کا آنترک شاسن اور انتراشتی پتن تیز ہو جائے گا اس سے پہلے بھی کئی دیش اور الگ الگ سنگٹھن گازہ میں نرسنگھار اور کروڑتا روکنے کی مانگ اٹھا چکے ہیں لیکن نیتنیاہوں نے حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے حالانکہ ان معاملوں کے کئی جانکار صاف کر چکے ہیں کہ نیتنیاہوں اپنے منصوبے میں سفل نہیں ہو پائیں گے اسرائیل اپنے سینکوں کا منوبل بڑھانے اور اس یودھ کا راجتک فائدہ پانے کے لیے بھلے ہی کچھ بھی کہتا رہے لیکن یودھ کی پرستیتیاں ان کے لیے بہت آسان نہیں ہیں کچھ سمیں پہلے کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل ابھی تک حماس کے زمینی سرنگوں کا ہی بہت کچھ نہیں کر پایا ہے اور دوسری طرف اسے حضب اللہ کے لڑاکوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اسرائیل جہاں اپنے سین ایبیان بڑھاتا ہے تو ادھر سے ہوتی سمو ایکٹیو ہو جاتا ہے اس سے اسرائیل اور امریکہ کی مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں حالانکہ حال کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ اس بار کڑائی کے ساتھ اسرائیل حماس یودھ کو روکنے کے لیے ایک پرستاؤ پر کام کر رہا ہے اس بار کے پرستاؤ کو لے کر امریکہ نے اپنا رخ بھی ابھی سے صاف کر دیا ہے کہ اس پرستاؤ کو نہ کہنے کی جگہ دونوں کو اس پرستاؤ پر سمیتی جتانے کے کارنوں کو کھوجنا پڑے گا